پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیف علمہ مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر سترہ پڑھیں گے چوتھا باپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بچپن سے لے کر زمانہ بیست تک کی حالات و موجزات کا بقیہ حصہ سفہ نمبر ایک سو ستاون بعض کتابوں میں حلیمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب آن حضرت کو میری گود میں دیا اور میں نے چاہا کہ حضرت کو دودھ پیلاؤں حضرت نے اپنی آنکھیں کھولی کہ مجھے دیکھیں آپ کی آنکھوں سے ایک نور ساتے ہوا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا آپ کے حیرت انگیز حالات میں اسے یہ بھی ہے کہ میرا بچہ حضرت کا اعترام کرتا تھا جب تک حضرت دودھ نہیں پی لیتے تھے وہ بھی دوسر سے مو نہیں لگاتا تھا راتوں کو جب بیدار ہوتی تو آن حضرت کے جسم سے نور ساتے دیکھتی جس سے آسمان تک روشنی ہوتی اور ایک شخص کو دیکھتی جو سبز لباس پہنے ہوئے آن حضرت کے سر کے پاس بیٹھا ہوتا اور حضرت کو پیار کرتا اور شفقت سے پیش آتا جب میں اپنے شوہر سے بیان کرتی تو وہ کہتے کہ ان کے حیرت انگیز حالات پوشیدہ رکھو جب سے وہ پیدا ہوئے تمام راہب اور کاہن بے قرار اور متجب ہیں اور ان کے لئے خواب اور حرام ہیں حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں ان کو مکہ سے لے کر چلی جس شہ کے پاس سے گزرتی وہ مجھ کو خوشخبری دیتی اور جس زمین پر سے گزرتی وہ سر سبز و شاداب ہو جاتی اور درخ پھلوں سے بھر جاتے میں نے آپ کے جسم اور لباس وہ کبھی نجس نہ دیکھا گویا کہ ان کو کوئی دوسرا صاف سترا رکھا کرتا ہے جب کبھی میں چاہتی کہ ان کا لباس اتاروں تو وہ رونے لگتے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوں راتوں کو میں حضرت کو ذکر خدا کرتے ہوئے سنا کرتی فرمایا کرتے تھے خدا کے سیوہ کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے وہ پاک ہے ساری آنکھیں سو رہی ہیں اور رحمان کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند میں حضرت کے روب جلالت کے سبب اپنے شوہر کے پاس نہ سوتی تھی وہ کبھی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے تھے جو چیز اٹھاتے بسم اللہ کہہ کے اٹھاتے جو شخص حضرت کو دیکھتا آپ کی محبت سے بیتاب ہو جاتا ایک روز میری گود میں بیٹھے تھے اور ہماری گوزفندوں کا گلہ گزر رہا تھا ان میں سے ایک گوزفند گلے سے علیدہ ہو کر حضرت کے پاس آئی اور سجدہ کیا اور آپ کے سر کو چومہ پھر دوسری گوزفندوں میں جا کر مل گئی ہر روز ایک نور آفتاب سے زیادہ روشن ایک مرتبہ آسمان سے نیچے آتا اور حضرت کو گھیر لیتا اور ایک گھڑی کے پاس روشن ہو جاتا جب لڑکے کھیلتے ہیں میرے لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کر لڑکوں کے درمیان سے نکال لاتے اور فرماتے آؤ ہم کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے جب فرشتوں نے آن حضرت کے سینہ اقدس کو برائے انوارے ربانی کھولا جیسا کہ بیان ہوا اور ہم کو اس کی اطلاع ہوئی ہمارے قبیلے والوں نے سمجھا یہ کسی جن کی حرکت ہے اور کہا کہ اس کو کسی کاہین کے پاس لے جاؤ جو ہمارے گرد و نوہ میں رہتا ہو حضرت نے فرمایا جیسا تم لوگوں کا گمانے وہ بات مجھ میں نہیں ہے با الحمدللہ میرا نفس سلیم اور عقل صحیح ہے جب لوگوں کا زیادہ اسرار ہوا میں ایک کاہین کے پاس لے گئی اور ان کا حال بیان کیا کاہین نے کہا ٹھہرو میں اس سے خود اس کے حالات معلوم کرتا ہوں کیونکہ وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے جب حضرت نے اپنے حالات بیان کی یہ کاہین نے جست کی اور ان کو گود میں لے لیا اور باواز بلند پکارا کہ اے اہلِ عرب اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کرو جو تم پر آنے والی ہے اور اس لڑکے کو مجھ سمیت مار ڈالو اگر اس کو چھوڑ دوگے بے شبہ تمہاری عقلوں کو ہماقت سے نسبت دے گا تمہارے دین کو بدل دے گا اور تم کو ایسے خدا کی طرح بلائے گا جس کو تم نہیں پہچان سکتے اور ایسے دین کی دعویٰ دے گا جو تم نہیں جانتے حلیمہ کہتی کہ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو ہاں حضرت کو اس کی گود سے لے لیا اور کہا تُو دیوانہ ہے اور حضرت کو لے کر جلی سے اپنے خیمے میں چلی آئی اس روز اہلِ قبیلہ کے خیموں سے بوئے مشک آتی رہی ہر روز دو تیور آسمان سے آتے اور آپ کے کپڑوں میں پوشیدہ ہو جاتے کتاب عدد میں حلیمہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سعاد میں ایک درخت تھا جو خوشک ہو گیا تھا جس میں کبھی پھل نہیں لگتے تھے ہم لوگ اس کے سائے میں ٹھہرے تھے ہاں حضرت میری گود میں تھے وہ درخت تھے وہ درخت حضرت کے اجاز سے اسی وقت سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پھل لگ گئے میں نے جس زمین پر حضرت کو بیٹھایا آپ کی برکت سے اس میں سبزہ پیدا ہو گیا اور وہ آباد ہو گئی بنی سعاد میں ایک عورت تھی جس کو امہ مسکین کہتے تھے وہ نیایت پریشان حال تھی وہ عورت ایک روز آ حضرت کو گود میں لے کر اپنے خیمے میں لے گئی اس کے بعد اس کی حالت درست ہونے لگی وہ ہر روز آتی تھی اور حضرت کو حضرت کا سر مبارک چونتی اور شکر کا اظہار کیا کرتی حلیمہ کہتی کہ جب تک حضرت سوتے تو میں حضرت کے جمال مبارک مبارک کو دیکھا کرتی تھی آپ کی آنکھیں کھلی رہتی اور آپ اکثر مسکرائے کرتے آپ کو ہرگز گرمی و سردی کا اثر نہ ہوتا تھا جب تک حضرت ہمارے ساتھ تھے ہماری کوئی آرزوی ایسی نہ تھی جو پیدا ہوئی ہو اور دوسرے روز پوری نہ ہوئی ہو نہ ہو گئی ہو ایک روز ایک بھیڑیا بکری کا ایک بچہ پکڑ کر لے گیا میں بہت رنجیدہ ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنا مو آسمان کی جانب بلند کیا ناغہ وہ بھیڑیا اس بچے کو لا کر میرے پاس ڈال گیا ہمیشہ ایک عبر حضرت کے سر پر دھوپ میں سایہ کیے رہتا ہے اور سخت بارش میں قطرہ پانی کا آ پر نہ گرتا جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے ہم پر سردی و گرمی کا اثر نہ ہوا ہمیشہ ہماری خیمے سے آسمان تک ایک نور بلند رہتا تھا جب کبھی میں چاہتی کہ آپ کا سر دھوں تو دیکھتی کہ کسی نے پہلے سے دھو رکھا ہے اور جب چاہتی کہ آپ کا لباس بدلوں تو آپ یہ کپڑے تبدیل کیے ہوئے ملتے ہیں اور حضرت نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جب میں چاہتی کہ دودھ آپ کی موں میں دھوں ذکر کرنے کی آواز آپ سے سنتی اور جب آپ دودھ پینا شروع کرتے پہلے بسم اللہ رب محمد کہتے اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ رب محمد فرماتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہاں حضرت بائیس مہینے کے ہوئے آپ کی آنکھیں آشوب کرائیں عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا کہ ایک راہب طبیب کے پاس لے جائیں جو جہفہ میں رہتا ہے حضرت ابو طالب آپ کو اس کے سومہ تک لائے اور اس کے دروازی پہ پہنچ کر آواز دی راہب نے دیکھا اس کا سومہ نور سے منور ہو گیا اور فرشتوں کے پروں کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی اس نے سر اپنا سر اپنے سومے سے باہر نکالا اور پوچھا آپ کون نے فرمایا میں ابو طالب پسرے ابو دل مطلب ہوں اپنے بھتیجے کو لائے ہوں کہ اس کی آنکھ کا علاج کرو راہب نے پوچھا وہ کہاں ہیں فرمایا اس گہوارے میں دھوب سے حفاظت کے لئے بیٹھا رکھا ہے راہب نے کہا کھولو کہ میں دیکھوں جب گہوارے سے پردہ اٹھایا ایک نور چمکا راہب ڈر گیا اور کہا پردہ گرا دو اور اپنے سومے میں اپنا سر داخل کر لیا اور کہا میں خدا کی وہدانیہ کی گواہی دیتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ واللہ تو پیغمبر خدا ہے تو ہی وہ ہے جس کی خدا نے توریت تو انجیل میں موسیٰ اور عیسیٰ کی زبانی خوش ربری دیئے پھر دوبارہ کلمہ شہادتین پڑھ کر اپنا سر سومے سے باہر نکالا اور کہا تمہارے برادر زادے کی شان بہت بلند ہے جیسا کہ تم نے سنا اور تم اس کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں کا ضرر ان سے دفع کرو گے جناب ابو طالب واپس آئے اور عبد المطلب سے رہیب کی گفتگو بیان کی جناب ابو طالب نے فرمایا اے فرزن خاموش رہو کہیں کوئی یہ باتیں سن نہ لے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عرب و عجم ہوگا بسند دیگر روایت ہے کہ حضرت ابو طالب بوتوں کے پاس نہیں جاتے تھے اور قریش اس بارے میں ان سے تقرار کرتے اور بوتوں کی پرستش پر اسرار کرتے تھے وہ فرماتے کہ میں اپنے برادر زادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ نہیں ہو سکتا اور اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا وہ نہ بوتوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے اور نہ ان کا نام سننا چاہتا ہے قریش نے کہا اس کو فہمائش کرو اور بوتوں کی تعظیم کی عادت ڈالو ابو طالب نے کہا لا حل و لا قوت الا باللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ شام کے تمام راہبوں سے میں نے سنا ہے کہ بوتوں کی بربادی اسی بچے کے ہاتھ سے ہوگی قریش نے پوچھا کیا تم نے بھی اس سے کوئی خاص بات مشاہدہ کی جس سے ان کی باتوں کی تزدیق ہوتی فرمایا ہاں شام کے راستے میں ایک خوشک درق کے نیچے ہم لوگ ٹھہرے تھے وہ اسی وقت اس کے اجازت سے شاداب ہو گیا اور اس میں پھل لگ گئے جب ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس درق نے اپنے تمام پھل اس پر نسار کر دئیے اور با حکم خدا گویا ہوا کہ اے شجرہ طیبہ نبوت اور درخت عظیم رسالت اپنے دستہائی مبارک کو مجھ پر پھیرتے جاؤ تاکہ قیامت تک سرسبز و شاداب روں یہ سن کر محمد نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرت و سبزی و شادابی میں اضافہ ہو گیا پھر واپسی میں جب ہم لوگ اس درخت کے پاس آئے تو دیکھا کہ ہر طرح کے پرندے جو دنیا میں ہیں اس درخت کی شاخوں پر اپنے اپنے گھنسلے بنائے میں ہیں اور ہر طائر کی تعداد کے مطابق اس میں شاخیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس قدر لمبا اور قد آبار ہے کہ اس کے ایسا کوئی درخت کبھی نظر سے نہیں گزرا اور تمام تیور نے حضرت کے سر پر اپنے پروں سے سایا کر لیا اور گویا ہوئے کہ ہم کو آپ کے دستہ مبارک کی برکت سے اس درخت پر اپنے پناہ کی جگہ میسر آئی ہے بعض موتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ آن حضرت کے بچپن میں ایک مرتبہ مکہ میں قہد پڑا اور کئی سال تک بارش نہیں ہوئی آخر رفیقہ رفیقہ دختر سیفی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عاطف کہہ رہا ہے کہ اے گروہ قریش ایک پیغمبر تم میں معبوس ہوگا وہ پیدا ہو چکا ہے جس کی برکت و رحمت سے فراوانی تم کو حاصل ہے عبد المطلب کو بلا ہو اپنے فرزنزادے کو شفیق قرار دیں وہ دعا کریں تو خدا تم پر بارش کرے گا غرص عبد المطلب حضرت کو اپنے کاندے پر سوار کر کے ابو کوہ ابو قویس پر تشریف لے گئے اقابیر قریش آپ کی گرد جمع ہوئے حضرت نے بارش کی دعا کی اسی وقت ہاں حضرت کی برکت سے بارش شروع ہوئی یہاں تک کہ سالاب مکہ کی پاہنگیوں سے جاری ہوا ابن بابویا رحمت اللہ نے اپنی کتاب نے اپنی سنت سے حضرت ابو طالب سے روایت کی کہ حضرت آٹھ سال کے تھے کہ میں نے شام کی جانب تجارت کے لئے جانے کا ارادہ کیا اس وقت ہوا بہت گرم تھی جب میں نے سفر کا قصد کیا میرے عزیزوں نے کہا کہ محمد تو کس کے پاتھ چھوڑو گے میں نے کہا اپنے ساتھ لے چلوں گا کیونکہ مجھے کسی کا اعتبار نہیں اس کے سپرد کروں وہ بولے کہ اس گرم موسم میں اس پر وردہ حرم و بطہ کو سفر میں لے چلنا مناسب نہیں ہے میں نے کہا واللہ میں اس کو جدہ نہیں کر سکتا میں اس وقت میں اس کے لئے ایک محمد تیار کروں گا غرض میں نے حضرت کو اونٹ پر بیٹھایا اور ان کے اونٹ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا تھا تاکہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں جب دوب تیز ہوتی تو ایک عبر سفید برف کے معنی داتا اور حضرت کو سلام کر کے آپ کے سر پر ساہیہ فیگن ہوتا دو جہاں وہ جہاں جہاں جاتے وہ عبر آپ کے ساتھ رہتا اور اکثر اندہ پھل اس سے گرتے ایک روز آسنہ رہا میں پانی کی قلت ہو گئی ہمارے قافلے والے ایک مشک کے پانی ایک مشک پانی کی ایک اشرفی کے عوض خرید کیا کرتے کرتے لیکن ہمارے پاس آن حضرت کی برکت سے پانی بہت کافی تا بھر جاتے اور وہاں کی زمین سب سے سے پور ہو جاتی اور ہر وقت ہم پر فاراوانی اور فراغی حاصل تھی راستے میں جو اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا حضرت اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیتے وہ پھر چلنے لگتا جب ہم شہر بسرہ کے نزدیک پہنچے ایک راہب کا سو ماہ نظر آیا ناغہ ہم نے دیکھا وہ سو ماہ حضرت کی استعبال کے لیے گھوڑی کی مانین تیز روان ہوا اور ہمارے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا اس میں ایک نصرانی راہب تھا جس کو بہرہ کہتے تھے جو کبھی شک و شبہ کرنے والوں سے آشنا آشنا نہ تھا اور نہ کسی سے گفتگو کرتا تھا جو خافلہ بھی اس کی طرف سے گزرتا وہ کسی حال کا کسی کا حال دریافت نہ کرتا جب اس نے سومے کو حرکت میں دیکھا اور خافلے پر نگاہ پڑی تو حضرت کو پہچانا اور کہا جو کچھ میں نے پڑا اور سنائے اگر سچ ہے تو وہ آپ ہی ہیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا پھر ہم لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جو اس کے سومے کے نزدیک تھا اس درخت کی شاقے خوش ہو چکی تھی اس میں پھل نہیں لگتے تھے ہمیشہ قافلے اسی درخت کے نیچے ٹھہرا کرتے تھے جب آہ حضرت اس درخت کے نیچے رونک افروز ہوئے وہ درخت لیلہا اٹھا اس میں بہت سی شاقے پیدا ہو کر آہ حضرت کے سر پر سایہ فگن ہو گئی اور تین قسم کے پھل اس میں لگ گئے دو گرمیوں کے موسم کے اور ایک جاڑے کی فصل کا اہل کافلہ یہ حال دے کر متاجب ہوئے بہرہ کو بھی حیرت ہوئی اس نے اپنے ساتھ اتنا کھانا لیا جو صرف آہ حضرت کے لئے کافی تھا اور اپنے سومے سے باہر آیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ اس بچے کا متفقل کون ہے حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں پوچھا آپ سے اس کا کیا رشتہ ہے میں نے کہا میں اس کا چچا ہوں اس نے کہا اس کے تو بہت سے چچا ہیں تم اسے کون سے چچا ہو میں نے کہا وہ میرے حقیقی بھائی کا لڑکا ہے پھر وہ بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا وہی ہے ان کے لئے لے جاؤں میں نے کہا ہاں لے چلو اور میں نے آن حضرت سے جا کر کہا کہ ایک شخص آیا ہے وہ تمہاری زیافت کے لئے کھانا لائے کھالو فرمایا کیا تنہ میرے لئے کھانا لائے میرے ہمراہی نہ کھائیں گے بہرہ نے کہا حضور اس سے زیادہ میرے پاس نہ تھا فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں سب کو اس میں شریک کرلوں اس نے کہا ہاں اس وقت آن حضرت نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا بسم اللہ کہو بسم اللہ کھاؤ ابو طالب کہتے کہ ہم ایک سو ستر آدمی تھے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا اور سیر ہو گئے پھر بھی وہ اتنا ہی باقی رہا بہرہ آن حضرت کی خدمت میں کھڑا پنکھا جل رہا تھا اور حیرت میں میں غرب تھا اور رہ رہے کے جھکتا اور حضرت کا سر اقدس چوم لیتا تھا اور کہتا تھا بحق پروردگار مسیح یہ وہی ہے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے آخر کافلے میں ایک شخص نے کہا اے راہب تیری باتیں عجیب ہیں ہم اکثر تیرے سومے کی طرف سے گزریں تو کبھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوا بہرہ نے کہا ہاں لیکن اس مرتبہ میرا حال عجیب ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور وہ چند امور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ لڑکا جو اس درخت نیچے بیٹھا ہے اگر تم اس کو پہچان لیتے جس طرح میں پہچانتا ہوں تو بے شبہ اپنی گردنوں پر سوار کر کے شہر میں پھراتے خدا کی قسم اس مرتبہ جو کچھ تمہارا اکرام کر رہا ہوں تو صرف اسی لڑکی کی وجہ سے جب وہ میرے سومے کے قریب آیا تو میں نے اس کے آگے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک ساتے تھا اور کچھ مردوں کو دیکھا جو یاقود و زبرجد کے پنکے ہاتھوں میں لیے ہوئے حضرت کو جھل رہتے اور ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے لیے ہوئے اس پر نسار کر رہی تھی اور یہ عبر اس کے سر پر سایہ کی ہوئے رہتا ہے کبھی جدہ نہیں ہوتا میرا عبادت خانہ اس کے استقبال کے لیے تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑا یہ درخت مدتوں سے خوشک تھا اس میں شاخیں بہت کم تھیں اس کے اجاز سے شاداب ہو گیا اور حرکت میں آیا دوسری اور شاخیں نکل آئیں اور تین طرح کے پھل اس میں پیدا ہو گئے اور یہ تمام حوض اس زمانے سے خوشک ہو گئے تھے جب سے بنی اسرائیل کے ہواریوں کے بعد ان میں اختلاف اور فساد پیدا ہوا ہم نے کتاب شمون میں پڑھائے کہ شمون نے ان پر لانت کی تھی اور فرمایا تھے کہ جب تم دیکھو کہ ان حوضوں میں پانی نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اس پیغمبر کی برکت کے سبب سے ہے جو شہر تہامہ میں ظاہر ہوگا اور مدینہ کی جانب سے ہجرت کرے گا احمد ہوگا وہ نسل اسماعیل ابن ابراہیم سے ہوگا خدا کی قسم یہ وہی ہے پھر بہرہ آن حضرت کی طرف متوجہ ہوا کہ جواب دیجئے حضرت نے لا تو عزا کا نام سنا تو غزمناک ہوئے آن حضرت کی طرف متوجہ ہو اور کہا میں آپ سے تین خسلتوں کے بارے میں دریاب کرتا ہوں اور لا تو عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جواب دیجئے حضرت نے لا تو عزا کا نام سنا تو غزمناک ہوئے اور فرمائے ان کے واسطے سے کچھ نہ پوچنا خدا کی قسم کسی چیز کو ان دونوں سے زیادہ دشمن نہیں رکھتا ہوں یہ دونوں بدھ پتھر کی ہیں اور میری قوم ان کو اپنی ہماقت سے پوچھتی ہے یہ سن کر بہرہ نے کہا یہ پہلی علامت ہے پھر کہا اچھا آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیے حضرت نے فرمایا ہاں اب جو پوچھنا چاہو پوچھو اس لیے کہ تم نے مجھے اس خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے جس کا کوئی مثل نہیں بہرہ نے کہا آپ کی خواب و بیداری کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کے اکثر حالات دریافت کی آپ نے سب کے جوابات دیئے اس نے تمام جوابات و امور کتابوں میں لکھے وہ مضمون سے مطابق پائے جو پڑ چکا تھا پھر بہرہ آن حضرت کے قدموں پر گر پڑا تلووں کو چومتا اور کہتا کس قدر خوشگوار ہے آپ کی خوشبو اے وہ کہ تمام پیغمبروں سے آپ کی پیروی بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ روشنی ہے آپ کے سبب سے مسجدیں آپ کے نام سے آباد ہوں گی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں عربی گھوڑوں پر سوار ہیں اور عرب و عجم جبرن قہرن آپ کے مطیوں فرما بردار ہیں اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لا توزہ کو آپ نے توڑ ڈالا ہے اور خانے کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی کنجی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور کتنے عرب و عجم کے بہادروں اور بہادروں اور سرماوں کو حلاق کر دیا جنت و دوزہ کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں اور فائدہ عظیم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہی ہیں جو بوتوں کو توڑیں گے آپ ہی وہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تمام باشانِ عالم زلط و خاری کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوں گے پھر دوبارہ آپ کے دست و پائے اقدس کو بوسا دیا اور کہا اگر میں آپ کے زمانے تک زندہ رہا تو آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں سے شمشیر زنی کروں گا اور جہاد کروں گا آپ ہی بیترین بنی آدم اور پریزگاروں کے پیشوہ اور خاتم المرسلین ہیں خدا کی قسم آپ کی ولادت باسات سعادت کے روز زمین خندہ ہوئی اور تا قیامت خندہ رہے گی خدا کی قسم گرجے بوت اور شیعتین آپ کے ظہور سے گریہ ہیں اور تا قیامت گریہ رہیں گے آپ ہی ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہیں آپ اہل جہالیت کی نجاستوں سے ہمیشہ پاک و متحر رہے ہیں پھر ابو طالب کی طرف رخ کیا اور پوچھا آپ ان سے کیا نزبت رکھتے ہیں کتاب کا حوالہ ہے ابتدائے ملاقات میں بہرہ نے حضرت ابو طالب سے دریاد کر لیا تھا کہ آپ اس فرزند کے کون ہیں اور آپ نے بتا دیا تھا کہ میں اس کا حقیقی چچا ہوں اب تمام صفات میری بتانے کے بعد پھر اس کا پوچھنا کہ آپ کا اس فرزند سے کیا رشتہ ہے شاید اس سبب سے ہو کہ وہ آن حضرت کو دیکھ کر از خود از خود رفتہ ہو گیا تھا اور سہو کر چکا تھا مزید اتمنان کے لئے دوبارہ حضرت سے ابو طالب کا رشتہ دریاد کیا ہوگا مترجم ابو طالب نے کہا وہ میرا فرزند بہرہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ان کے ماں باپ اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتے ابو طالب نے کہا تم نے سچ کہا میں اس کا چچا ہوں ان کے باپ کا انتقال اس وقت ہو چکا جبکہ وہ رحم مادر میں تھے اور جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ چھے برس کے تھے بہرہ نے کہا اب آپ نے سچ کہا میں تو یہ مسئلہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے شہر واپس لے جائیں کیونکہ روح زمین پر کوئی ایسا یہودی اسرائی اور صاحب کتاب نہیں ہے جو نہ جانتا ہوں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ہر ایک کو ان کو اور ہر ایک ان کو ان علامتوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے اسی طرح جس طرح میں پہچانتا ہوں وہ ان کے ساتھ ان کو دفع کرنے کے لئے مکرو ہیلا کریں گے اور یہودی تو اس میں سب سے زیادہ پیش پیش رہیں گے ابو طالب نے پوچھا ان کی عدابت کا سبب کیا ہے بہرہ نے کہا کہ وہ پیغمبر ہوگا وہ جبرائیل اور جبرائیل اس پر نازل ہوں گے اور ان کے دینوں کو منسوق کرے گا ابو طالب نے کہا نہیں انشاءاللہ خدا اس کو نہیں چھوڑے گا کہ کوئی ضرر پہنچے خدا اس اس کو نہیں چھوڑے گا کہ کوئی ضرر پہنچے پھر بہرہ نے پوچھا کہ آن حضرت کو ویدا کرے تو بہت رویا اور کہا اے فرزندِ آمنہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب آپ کے ساتھ دشمنی اور جدال اور قتال کریں گے اور آپ کے عائزہ آپ سے قطع تعلق کر لیں گے اگر آپ کی قدر جانتے تو اپنی لڑکوں سے زیادہ عزیز رکھتے پھر میری جانی متوجہ ہوا اور کہا اے ام اے ام محترم اس کی قرابت کی ریائت کیجئے اور اپنے پدرِ بزرگوار کی وحصیت کا دھیان رکھیے بہت جل تمام قریش آپ سے کنارہ کشی کریں گے اور آپ پرواہ نہ کیجئے گا آپ کے بھی ایک فرزند ہوگا جو ہر حال میں اس کا مہین و مہین و مددگار رہے گا آسمانوں میں اس کی شجاعت کی مدہ ہوگی اس سے دو فرزند ہوں گے جو شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے وہ سیدوں بزرگ کے عرب اور اس امت کا ذلکرنین ہوگا اور وہ خدا کی کتابوں میں صحیفے کے حساب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ جب ہم شام کے نزدیک پہنچیں واللہ شام کے قصر حرکت میں آئے اور ان میں سے ان میں سے ایک اور ان سے ایک نور آفتاب کے نور سے زیادہ روشن بلند ہوا جب ہم لوگ شام میں داخل ہوئے تماشائیوں کی قصرت سے بازار میں داخل ہونا ممکن نہ ہو سکا ہر طرف سے لوگ حضرت کے جمال عدیم المثال کے نظارے کے لئے دوڑ پڑے اور حضرت کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا شہرہ تمام اطراف شام میں پہنچا جس جس جگہ راہب اور عالم تھے آن حضرت کے گرد آ آ کر جمع ہوئے علماء اہل کتاب کا ایک سب سے بڑا عالم نستورہ تین نستورہ تین روز تک آیا اور آن حضرت کے برابر بیٹھا کیا لیکن کوئی گفتگو نہیں کی جب تیسرا روز ختم کی قریب پہنچا وہ بے تابانہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آپ کی گرد گھومنے لگا میں نے پوچھا اے راہب تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا ان کا کیا نام ہے میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے یہ سنتے ہی اس کا رنگ متغیر ہو گیا اس نے کہا آپ ان سے التماز کیجئے کہ اپنی پشت اور شانے کھولے آن حضرت نے اپنے شانے پر سے پرہن اٹایا تو راہب کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی دیکھتے ہی وہ بیتاب ہو کر گر پڑا اور اس کو چوننے لگا اور مجھ سے کہا بہت جلد اس خورشوی دے نبوت کو واپس لے جائی ہے اگر آپ جانتے کہ اس سرزمین پر ان کے کس قدر دشمن ہیں تو ہرگز ان کو اپنے ہمراہ نہ لاتے پھر وہ روزانہ حضرت کی خدمت میں آتا اور مراسی میں خدمت بجا لائیا کرتا لذیذ کھانے حضرت کے لئے لاتا جب ہم لوگ شام سے واپس چلے تو حضرت کے لئے وہ پہرہن لائیا اور عرص کی کہ حضرت اس کو پہن لیں شاید اس کے سبب سے کبھی کبھی مجھے یاد فرمالیں جب میں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے سے آثار کراہت ظاہر ہو رہے ہیں تو میں نے پہرہن لے کر رکھ لی اور کہا میں ان کو پہنا دوں گا اور نہایت اجلت کے ساتھ حضرت کو لے کر بیت اللہ حرام کی جانب واپس آ گیا جب اہل مکہ کو ہمارے آنے کی خبر معلوم ہوئی ابو جہل کے سیوہ تمام چھوٹے بڑے حضرت کے استقبال کو آئے دوسری معتبر سنت سے روایت ہے کہ جب ابو طالب نے شام کا ارادہ کی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہار ناقہ سے لپٹ گئے اور کہا اے امہ محترم مجھ کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں نہ میرے باپ ہے نہ ماں ہے یہ سن کر ابو طالب رونے لگے اور حضرت کو اپنے ساتھ لے لیا جب کبھی راستے میں ہوا گرم ہوتی ایک عبر ظاہر ہوتا جو آ حضرت کے سر پر سایا کرتا یہاں تک کے اسنائے راہ میں ایک راہیب کے سومے کے قریب جس کو بہرہ کہتے تھے ہم پہنچے اس نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ حرکت میں وہ اپنے سومے سے باہر آیا اور ہمارے لئے چند خادم حاضر کیے اور ہماری دعوت کی ہم قافلے کے تمام لوگ راہیب کے سومے میں پہنچو اور آن حضرت کو اپنے سمان کے پاس چھوڑ دیا جب بہرہ نے دیکھا کہ اب اور ہمارے قیام گاہی میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ اہل قافلہ میں سے کوئی نہیں آیا لوگوں نے کہا سب آئے ہیں سوائے ایک لڑکے جس کو ہم نے مال و سمان کے پاس چھوڑ دیا بہرہ نے کہا مناسب نہیں ہے کہ ہماری دعوت میں شرکت سے کوئی بچ جائے اس لڑکے کو بلا لاؤ اور کسی کو آن حضرت کے پاس بھیجا جب حضرت روانہ ہوئے تو ابر بھی ساتھ چلا بہرہ نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے کہا گیا ابو طالب کا بہرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ کیا کیا یہ آپ کا لڑکا ہے آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے پوچھا بھائی کہاں ہیں فرمایا وہ جب شکم مادر میں تھے اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا بہرہ نے کہا ان کو اپنے شہر واپس لے جائی ہے کیونکہ اگر یہودیوں نے پہچان لیا جس طرح میں ان کو پہچانتا ہوں یقینا ان کو قتل کر ڈالیں گے سمجھ لیجئے کہ ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے وہ اس امت کے پیغمبریں اور شمشیر و جہاد کے ساتھ خروج کریں گے دوسری سنت کے ساتھ یلی نصابہ سے روایت ہے کہ آن حضرت جس سال بغرض تجالت شام تشریف لے گئے خالد بن اسد و تلیق بن ابی سفیان حضرت کے ساتھ کافلے میں تھے واپس آ کر آن حضرت کے تاجب انگیز حالات مثلے آن حضرت کی رفتار اور سواری اور جانوروں کی اطاعت وغیرہ سے متعلق بیان کی کیے اور کہا کہ جب ہم شہر بسرہ کے بازار میں پہنچے رہے وہوں کے گروہ کو دیکھا جن کے چہرے زر تھے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے رخصار پر زافران مل دیا گیا ہے ان کے آزا کاپ رہتے وہ ہمارے پاس آئے اور بولے کہ ہمارے بزرگ کے پاس چلیے جو کلیسہ آزم میں رہتے ہیں جو یہاں سے قریب ہے ہم نے کہا کہ ہم تم ہمیں تم سے کیا واسطہ وہ بولے کہ اگر آپ ہمارے عبادت خانے تک چلیں تو کیا حرج ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں غرض ہم لوگ ان کے ساتھ ایک بہت بڑے عبادت خانے میں داقل ہوئے وہاں دیکھا کہ ایک مرد بزرگ دریویان میں بیٹھا ہے اور اس کے شاگرد اس کے گرد جمع ہیں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے وہ کبھی اس کتاب میں نظر کرتا ہے کبھی ہم لوگوں کو دیکھتا ہے آخر اپنے مساہبین سے بولا تم نے کوئی کام نہ کیا میں جس کو چاہتا ہوں تم اس کو نہیں لائے ہو پھر اس نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم قریش میں سے ایک گروہ ہیں پوچھا کس قبیلے سے ہو ہم نے کہا ہم فرزندان عبدالشمس میں سے اس نے پوچھا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں ایک جوان بنی آشیم میں سے جس کو ہم یتیم فرزند عبدالمطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی ایک نعرہ مارا اور قریب تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور کہا آہا دین نصرانیت برباد ہو گیا پھر اپنے ایک سلیب پر تھوڑی دیر تکیہ کر کے غور و غوث کرتا رہا اسی راہب اور اس کے شاگرد اس کے گرد ہلکہ کیے ہوئے تھے پھر اس نے ہم سے کہا کیا ممکن ہے کہ اس جوان کو مجھے دکھاؤ ہم نے کہا ہاں ہاں چلو تو وہ ہمارے ساتھ بزار بسرہ میں آیا ہاں حضرت بزار میں خرشید تابع کے مانند کھڑے تھے اور چہرے اقدس سے نور چمک رہا تھا اور دیکھنے والے چاروں طرف سے آپ کے جمالیں مبارک کے نظارے میں مہت ہیں اور خریدار مثل خریداران یوسف روپیہ لے ہوئے آپ کے جمال کے دیت کے مشتاک دیت کے شوق میں آپ سے سودا کر رہے تھے اور آپ کا مال اور آپ کا مال تجارت زیادہ قیمتیں دے دے کر خرید رہتے اور اپنے اموال بہت کم درم پر حضرت کی ہاتھ فروغ کر رہے تھے ہم نے چاہا کہ راہب کو کسی دوسرے شخص کو دکھائیں تاکہ اس کا امتحان ہو جائے اس نے کہا بس بس میں نے پہچان لیا اور بے قرار ہو کر آپ کی قریب دوڑا ہوا گیا اور سر مبارک کو چومنے لگا اور کہا آپ ہی وہ مقدس ہیں اور پھر ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے متعلق بہت سے سوالات کی حضرت نے سب کے جوابات دیئے پھر اس نے کہا اگر میں آپ کے زمانے تک موجود رہا تو آپ کی خدمت میں رہ کر ایسا جہاد کروں گا جو حق جہاد ہے پھر ہم لوگوں سے کہا کہ بہتر زندگی اور موت اسی کے ساتھ ہے جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ زندہ جاوید ہوگا جو شخص اس کے طریقے سے منحریف ہوگا اس طرح مرے گا کہ کبھی زندہ نہ ہوگا تمام نفع اور فائدہ عظیم اسی کے ساتھ ہے یہ کہا اور اپنے کلیسہ میں واپس چلا گیا دوسری حدیث میں روایت ہے کہ جس سال حضرت تیرہ سرور کائنات خدیجہ کا مال لے کر بغرز تجارت شام کی جانب تشریف لے گئے تھے آپ کے ہمرا عبد مناتہ بن کنانا اور نوفل بن ماویہ بھی کافلے میں تھے جب شام میں پہنچے ابو ابو المحیب راہب نے آپ کو دیکھا اور پوچھا آپ لوگ کون ہیں ان لوگوں نے کہا ہم کعبے کے رہنے والے اہل قریش میں سے چند چند تاجیر ہیں اس نے پوچھا کہ قریش میں سے کوئی اور بھی آپ کے ساتھ لوگوں نے کہا ہاں فرزندان حاشم میں سے ایک جوان ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ابو ملہب نے کہا میں اسی کو چاہتا ہوں انہوں نے کہا قریش میں اس سے انہوں نے کہا قریش میں اس سے کم شہرت کا کوئی کوئی نہیں اس کو یتیم قریش کہتے ہیں وہ قریش کی خاتون خدیجہ کا مال اجرت پر فروغ کرنے لائے تم کو اس سے کیا کام ہے ابو ملہب نے اپنا سر ہی لائے اور کہا وہی ہے جو وہی ہے مجھے اس کو دکھاؤ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو بزار بسرہ میں چھوڑا تھا یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آن حضرت آتے وے دکھائی دیے جب اس کی نگاہ آن حضرت پر پڑی قبل اس کے کہ لوگ آن حضرت کو بتائیں کے درمیان بوسا دیا اور کوئی چیز اپنی آستین سے نکالی اور چاہا کہ حضرت کو دے آپ نے قبول نہ فرمایا غرض ہو حضرت سے علایدہ ہو کر ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا مجھ سے یہ نصیت سن لو اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری کرو کیونکہ یہ جوان واللہ پیغمبر آخر زمان ہے اور بہت جلد ظاہر ہوگا اور لوگوں کو کلمہ لا الہی اللہ کی دعوت دے گا جب وہ پیغمبری کا اعلان کرے بلا تعمل اس کی پیروی کرو پھر پوچھا کہ کیا اس کے چچا ابو طالب کی کوئی فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام علی ہو ان لوگوں نے کہا نہیں اس نے کہا یا تو پیدا ہو چکا ہے یا انقریب پیدا ہوگا سب سے پہلے جو اس پیغمبر پر ایمان لائے گا وہی ہوگا اس کے وسیعہ ہونے کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس طرح محمد کی پیغمبری کے بارے میں پڑھا ہے وہ سید عرب اور اس اومت کا عالم ربانی اور آخر الزمہ کا ذلقرنین ہوگا اور شمشیر زنی کا حق جہادوں میں زیادہ اور شمشیر زنی کا حق جہادوں میں عدا کرے گا ملائے ملائے عالم اس کا نام علی ہے قیامت کے روز پیغمبر آخر الزمہ کے بعد اس کا ردبہ سب سے بولند ہوگا فرشتے فرشتے اس کو بطل اظہر المفلا فلا یافتہ روشن شجا کہتے ہیں جس طرح جس طرف رخ کرے گا یقیناً فتح پائے گا وہ تمہارے پیغمبر کے اصحاب یا آسمان پر آفتاب سے زیادہ مشہور ہے قلینی نے بسندہ سید حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب قریش نے جاہلیت میں قابعہ کو منحدم کر کے چاہا کہ پھر سے بنائیں لیکن نہ بنا سکے آخر ان کے دل میں گزرا کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کوئی چاہیے کہ اپنے پاکیزہ مال لائے ایسا مال نہ ہو جو قطع رحم یا دوسرے حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ مشکل دور ہو گئی اور قابعہ کو بنانا شروع کیا آخر حجر اسوت نصب کرنے کا وقت آیا تو آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون نصب کرے یہاں تک کہ ان میں بہم جنگ جدال کی نوبت پہنچ گئی آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے مسجد سب سے پہلے مسجد اللہ حرام میں آئے اس کو حکم حکم قرار دینا چاہیے تو سب سے پہلے آن حضرت داخل کعبہ ہوئے ان لوگوں نے حضرت سے حال بیان کی آن حضرت نے ایک چادر بچھائی اور خود حجر اسوت کو اٹھا کر اس پر رکھا اور روسیہ قبیلے سے کہا ہر طرف سے چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اس طرح لوگ فجر کو اس کے مقام تک لائے پھر آن حضرت نے خود اٹھا کر اس کے مقام پر نصف کر دیا خدا وند عالم نے ان کو اس شرف سے مخصوص فرمایا اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب پارٹ نمبر سترہ کا اختتام کرتے ہیں چوتھے باپ آن حضرت کے ایام بچپن سے لے کر زمانے بحثت تک حالات و مجزات کا سلسلہ بھی جاری ہے کتاب پارٹ نمبر اٹھارہ کا آغاز اسی واپسے اور یہی سے کیا جائے گا انشاءاللہ